ملتان میں شاک مدینہ نہر سے ملنے والی ٹیکسی ٹرائیور کی لاش کا محمد حل قادر پورا پولیس نے مقتول تصور کے اندھے قتل کو ٹریس کر لیا تین ملزمان گرفتار مقتول ٹیکسی ٹرائیور کو سواری کے بہانے بلوا کر دکیٹی مضامت پر قتل کر کے نہر میں پھینک دیا گیا تھا اور ملزمان گاڑی نقدی موبائل فون اور دیگر سمان لے کر فرار ہو گئے تھے دو ہفتے قبل سات مومبر دوہزار بائیس پوک نو بجے صبح تھانہ قادر پورا کے علاقے شاک مدینہ نہر سے ایک ٹیٹی ہوئی لاش ملی جس کی بعد میں شناک تصور حسین ولد وریام حسین قوم سہو سکتا کھانے وال سے ہوئی پوریس تھانہ قادر پورا نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لے کر کاروائی کا آگاز کر دیا مقتول کے بھتیجے محمد طلح کی مدیعت میں مقدمہ نمبر تھانہ قادر پورا درج کیا گیا تھا سی پی او ملتان خرم شہزاد حیدر نے موقع کا نوٹس لیتے ہوئے اس اندے قتل کو ٹریس کر کے ملسمان کی گرفتاری کا حکم دیا جس پر ایس ایس پی آپریشنز ملتان حسام بن اقبال کی زیر نگرانی ٹیم تشکیل دی گئی جس میں ایس پی صدر ریوین ارسلان شازیب اور ایس ٹی پی او مقدوم رشید راو محمد سلیم کی سربراہی میں ایسے چو قادر پورا محمد اشرف گل نے اپنی دیگر ٹیم کے ہمراہ شب و روز اور محنت سے کاروائی کرتے ہوئے مقدمے کو ٹریس کر کے ملسمان کو گرفتار کیا گرفتار ملسمان میں علی رضا ولد اشفاق قوم گجر سکتا ناغ شاہ چونک ملتان ادنان ولد امجد قوم بھٹی سکنا شاک مدینہ زاہد ولد اقبال قوم بھٹی سکنا شاک مدینہ شامل ہیں پولیس نے جدید ٹیکنالوجی سمیت اپنی تمام پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور کے اندھے قتل کو ٹریس کر کے ملسمان کو گرفتار کیا ملسمان نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور کو سواری کے بہانے شاک مدینہ بلوایا اور کانچ کی بوتلوں سے تشدد کر کے اور گلے میں کپڑا ڈال کر قتل کر کے نہر میں پھینک دیا اور کارڈ نکتی موبائل فون اور دیگر سمان لوٹ کر فرار ہو گئے تھے ملسمان سے واردات کے دوران چھینی گئی کارڈ مقتول کے شناکتی کارڈ اور چار ہزار روپے پہ نکتی برامت کر لئے گئے سی پیو ملتان خرم شہزاد حیدر نے انتے قتل کو ٹریس کر کے ملسمان کو گرفتار کرنے پر کاروائی میں شامل ٹیم کی کارکردگی کو سراشتے ہوئے شاباشتی اور ان کے نکت انام اور تاریفی سیٹیفکیٹ کا اعلان کیا